بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج بٹے ہم جو ہے آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون آج ہم کریں گے جس میں ایکسرسائز ہماری فور پائنٹ ری چل رہی ہے اور فور پائنٹ ری کے ہم نے کچھ قویسنز کر لیے تھے آج اسی سے ریلیٹڈ ایک قویسن ہے جو کہ قویسن نمبر سکس ہے اس کو ہم سالف کریں گے قویسن نمبر سکس میں بٹے وہ کہتا ہے the three points a b c are consecutive vertices of perlogram یہ آپ کے پاس a b c d جو ہے a b c three consecutive vertices آپ کو perlogram کے بتا رہا ہے اور آپ سے fourth vertex کی بات کر رہا ہے کہ آپ چوتھا vertex جو ہے وہ find out کریں اس کے بیشمار طریقے ہیں بہت سے طریقوں سے ہم اس کو حال کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے کیونکہ ہم نے slope والا فارمولا پڑا ہے دو point slope کا تو ہم اس فارمولے کی مدد سے easily اس کو جلدی calculate کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی سے continue کرتے ہیں بات کو کہ یہاں پہ اس نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ بھئی آپ کے پاس three vertices ہیں آپ اس کی لئے ایک roughly diagram بنا لیں جس میں میں ایک parallelogram بنا دیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک parallelogram ہے یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے اور یہ d ہے a b c کے vertices بھی اس نے بتا دی ہیں کہ a کے vertices ہیں seven اور minus one اور b کے vertices ہیں minus two اور two c کے vertices ہیں آپ کے پاس one اور four اور d کے پٹے آپ نے فرض کر لینے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم کرنے ہیں اس کا نام آپ جو ہے x y فرض کر لیں گے تو یہاں پہ جو vertices ہیں وہ seven minus one ہے minus two two ہے اور one اور four ہے تو ہم نے جو find کرنا تھا اس vertex کا نام ہم نے d فرض کر لیا ہے تو جو آپ نے لکھا ہے اسی کو آپ mathematically theoretically انداز میں لکھ دیں گے let d of x y be the fourth vertex یہ آپ کے پاس جو ہے فرض کیا کہ یہ چوتھا vertex ہے جس کا نام آپ نے x y فرض کر لیا ہے اب چوتھے vertex کو آپ نے calculate کرنا ہے تو آپ نے last time جو ہے وہ slope کے فارمولے پڑے تھے کیونکہ یہ parallelogram ہے یہ ہم جانتے ہیں یہاں پہ لکھ دیں کہ since یہ ہم جانتے ہیں کہ since a b c d is a parallelogram یہ آپ کے پاس ایک parallelogram ہے اور parallelogram کی definition ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے جو opposite sides ہوتی ہیں وہ parallel ہوتی ہیں یعنی برابر ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ slope of a b slope of c d ان دونوں کو برابر رکھ لیں گے slope of a d اور slope of b c ان دونوں کو برابر رکھ لیں گے اور یہاں سے ہم جو ہے آرام سے دونوں equations کو solve کر کے x y کی value find out کر سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں a b c d اگر parallelogram ہے تو parallelogram کی opposite sides parallel ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ slope of a b equal ہے slope of c d یہ برابر کیونکہ یہ parallelogram ہے اور parallelogram میں ہمیں پتا ہے کہ opposite sides parallel ہوتی ہیں یعنی equal ہوتی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے slope of a b نکالنا ہے slope of a b کا مجھے فارمولہ آتا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو a b slope نکالنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیا لکھیں گے y2 minus y1 یہ y2 ہے یہ اسی طرح یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 ٹھیک ہے نا اگر آپ mention کرنا جاتے ہیں تو mention بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا جو ہے وہ problem والی بات نہیں ہے اس میں آپ direct بھی لکھ سکتے ہیں تو y2 ہمارے پاس ہے 2 minus اور 1 minus 1 یہ پڑا ہے یعنی یہ y2 ہے یہ y1 ہے تو y2 minus y1 divide by اس کے بعد اسی طریقے سے x2 x2 ہمارے پاس جو ہے وہ minus 2 ہے minus اور x1 ہمارے پاس ہے 7 یہ آپ کے پاس آگیا اس کے بعد اسی طریقے سے equal to رکھ لیں اس کو slope of cd یہ آپ نے نکالنا ہے تو slope of cd کے لیے اسی pattern کے مطابق چلیں گے 4 minus y کر لیں یا آپ y minus 4 کر لیں y2 جس کو آپ نے لینا ہے cd کا مطلب ہے c کے vertices پہلے ہیں یہ x1 y1 بن جائے گا یہ x2 y2 بن جائے گا تو ہم اس کو لکھ لیں گے y minus 4 ٹھیک ہے y2 minus y1 divide by x2 x2 ہمارے پاس کیا ہے یہ x minus 1 تو یہ آ جائے گا x minus 1 اب پیٹے اس کو solve کر لیں تو یہ بن جائے گا 2 plus 1 divide by یہ ہو جائے گا آپ کے پاس minus 9 ہو جائیں گے اور is equal to y minus 4 over x minus 1 اس کو cross multiply کر لیں پہلے add کر لیں تو یہ بیٹے بن جائے گا آپ کے پاس اسی pattern کے تحت 3 3 over minus 9 is equal to y minus 4 over x minus 1 اس کو simplify کر لیں تو یہ بنے گا 1 over minus 3 ٹھیک ہے y minus 4 over x minus 1 cross multiply کرتے ہیں اس کو ادھر اور اس کو ادھر تو یہ بن جائے گا x minus 1 is equal to minus 3y اور یہ بن جائے گا minus minus plus multiply بیٹے کر رہا ہوں 3 4 3 4 is 12 یہ آجے گا 12 یہ اس کو میں نے cross ضرب دے دی اس کو ادھر ضرب دے دی ہے اور اس کو ادھر ضرب دے دی ہے 3 کو y سے دیں گے 3y آجے گا اور 3 کو 4 سے دیں گے 12 آجے گا اور sine plus minus اس کے بعد اس کو اٹھا کے ادھر لیں تو بیٹے یہ بن جائے گا x plus 3y اور یہ آپ کے پاس ادھر آ کے minus ہو جائیں گے تو یہ minus کے minus 1 پہلے پڑا ہے minus 12 ادھر آ کے بنیں گے تو minus 13 is equal to 0 یہ first equation آتے گی آپ کے پاس اس کے بعد اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کیونکہ parallelogram ہے parallelogram کے جو اگر یہ sides دونوں برابر ہیں تو لہٰذا یہ بھی دونوں آپس میں کیا ہوں گی برابر ہوں گی ان کو بھی دونوں کو برابر رکھیں دوسری equation بان جائے گی اور دونوں equations کو solve کر کے ہم x اور y کی value calculate کر لیں گے تو next بیٹے ہم کیا کریں گے slope of slope of کیا نکال لیں گے آپ جیسے یہ slope نکال لیں ہیں ان slopes کو بھی برابر رکھ لیں گے تو slope of bc equal ہے slope of ac ad slope of bc کو ہم equal رکھ لیں گے slope of ad تو لہٰذا bc بیٹے یہ ہے تو ہم فارمولہ وہی ہے مارے پاس جو بات میں آتا ہے یعنی b پہلے ہے تو x1 y1 x2 y2 تو بیٹے فارمولے میں آپ کے پاس بنے گا 4 minus 2 divide by یہ نا y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہ آجائے گا 1 minus یہ ہو جائے گا minus پہلے یہ ہے تو plus ہو جائے گا یہ 2 ہو جائے گا اس کے بعد اسی طریقے سے slope of ad نکال لیں slope of جس طرح bc نکال لائے slope of ad نکال لیں ad کے لئے ہمارے پاس کیا بنے گا y minus 1 یعنی y plus 1 بن جائے گا y plus 1 بن جائے گا over فارمولے میں y plus 1 اور x minus تو یہ ہو جائے گا x minus 7 clear ہو گی بات اب بیٹے اس کو solve کر لیں تو یہ 4 minus 2 کترہ ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اور divide by 3 is equal to ہو جائے گا y plus 1 over x minus 7 اس کو cross multiply کر دیں یہ ہو جائے گا 2x اور یہ ہو جائے گا 7 to the 14 is equal to 3y اور یہ ہو جائے گا 3 سے multiply ہوگا تو 3 اور اس کو بیٹے لے آئیں ادھر تو 2x minus 3y اور یہ ہو جائیں گے minus 14 ہے minus 14 اور یہ plus 3 تو کتنے ہو جائیں گے minus 17 is equal to 0 یہ آپ کے پاس جائے گا اس کی second equation بنے گی تو دونوں equations جو ہے وہ آپ کے پاس بن چکی ہیں اب آپ دیکھیں ان دونوں کو solve کریں اور x اور y کی value اور عام سے آپ کو مل جائیں گی اس میں کوئی بھی آپ کے لئے problem والی بات نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ان دونوں کو simultaneously solve کر لیتے ہیں یعنی کیسے solve کرتے ہیں 1 اور 2 کو add کر لیتے ہیں equation 1 اور 2 add equation 1 اور equation 2 جو ہے آپ دونوں کو بیٹے کیا کر لیں گے add کر لیں گے add کرنی کیا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیوں add کیا ہے کہ یہاں minus 3y ہے یا plus 3y y ختم ہو جائے x کی value مل جائے گی تو بیٹے یہ بن جائے گا x plus 3y minus 13 is equal to 0 اور دوسری آ جائے گی 2x minus 3y minus 17 is equal to 0 اب دونوں کو آپ add کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے sign change آپ نہیں کرتے ہوتے تو بیٹے یہ دونوں جو ہے وہ cancel ہو جائیں گے اور یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے 3x اور یہ ہو جائیں گے minus کے 7 اور 3 10 ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور دو تین تین اور پیچھے والا ایک کری تو 3 ہو جائیں گے یہ equal to 0 30 کو ادھر لے جائیں تو next یہ آپ کے پاس جو ہے اس طریقے سے بن جائے گا کہ 3x is equal to 30 اور یہاں سے x is equal to آ جائے گا 10 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی value آپ کو مل چکی ہے آپ کو پہلا vertex مل چکا ہے اور اب آپ کیا کریں گے y کی value نکال دیں گے y کی value نکال دیں گے لیے آپ کے پاس دونوں equation مجود ہیں جو آپ کو اسی لگے اس میں value ڈالیں اور y آپ کو مل جائے گا تو ہم اس کو پہلی میں put کر دیتے ہیں put x is equal to 10 in equation equation 1 میں اس کو ڈال دیں آپ equation 1 میں اس کو put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 plus 3y minus 3 13 is equal to 0 تو یہ آجائے گا 3y minus 3 is equal to 0 اور یہاں سے 3y is equal to 3 اور y is equal to 1 1 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ y کی value بھی مل گئی آپ کو اور x کی value بھی مل گئی تو hence تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے کہ جو آپ نے نکال نا تھا hence the fourth vertex آپ کے پاس جو fourth vertex ہے وہ آپ نے find out کر لیا ہے اور اس کا نام آپ نے رکھا تھا dxy dxy میں x کی value آپ کے پاس 10 ہے اور x y کی value آپ کے پاس 1 ہے اس طرح سے آپ کا یہ question مکمل ہو گیا اس میں آپ کے لئے کوئی بھی problem والی بات نہیں اس کے بعد سمارٹ سلیبرز کے اکارڈنگ اس نے بہت سارے question skip کر دی ہیں اور اس میں ہم ایک question اور لکھ لیتے ہیں اور question دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ question number 15 سے اوپر بھی کچھ questions ہیں لیکن ان کو کیونکہ وہ equations of line کے ہیں تو الیدہ سے اس کو discuss کر لیں گے اب یہاں پہ question number 15 ہے question number 15 میں وہ کہتا ہے question number 15 اس میں کہتا ہے the points آپ کے پاس پوائنٹ ہیں پوائنٹ کون سے ہیں جی points a کے vertices ہیں آپ کے پاس minus one اور two ہیں اور b کے vertices ہیں six اور three اور اسی طریقے سے c کے vertices ہیں c کے vertices ہیں two اور minus four اور are the vertices are the vertices vertices ہیں کس کے جی vertices of triangle کے ہیں triangle کے vertices ہیں آپ نے show کر نا ہے show that دو چیزیں یہاں show کرنی ہیں show that کیا کرنا ہے show the line joining the line joining the line joining the mid point mid point d ہے of kis ka a b ka ٹھیک ہے جی and اس کے بعد کیا ہے جی and the mid point mid point جو ہے وہ آپ کے پاس ہے e kis ka of a c ka ٹھیک ہے is parallel کرنا ہے parallel parallel kis 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 b c b c کے parallel کرنا kis kis and d e ko ان d d ko آپ اس میں parallel کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے que d e half of pc to equal to question ذرا تھوڑا length is but it not to solve آپ جو ہے وہ آرام سے سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس نے جو آپ سے باتیں کی ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم سے requirement ہے اس کی یہاں پہ solution میں سب سے پہلے اس نے بات کی ہے triangle کی تو triangle بنا لی یہ آپ کی پاس ایک triangle ہے اس triangle کے vertices بھی دے رہا ہے a ہے b ہے اور c ہے یہ بھی ہم نے لکھ لی ہے a کے vertices کی values ہمیں دے رہا ہے minus 1 اور 2 ہیں اسی طرح b کے vertices میں آپ کے پاس 6 اور 3 ہیں c کے vertices میں 2 اور minus 4 ہیں یہ تینوں vertices اس نے آپ کو بتا دیئے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے show that the line joining the midpoint midpoint آپ نے لینا ہے کس کا a b کا a اور b کا midpoint بٹے یہ ہے یہاں پہ a b کا midpoint بنتا ہے تو اس کا نام وہ کہتا ہے میں mention دے رہا ہوں آپ کو d لکھیں لکھ دیا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ a c آپ نے ایک لینا ہے جس کا mid آپ e رکھیں گے for example اس کا a c یہ ہے تو اس کا mid یہ بنتا ہے تو یہ والا آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے d اور e d e کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ d e جو ہے وہ parallel ہے b c کے یہاں سے diagram سے تو ہمیں بالکل clearly نظر آرہا ہے کہ یہ جو ہے وہ parallel ہی ہے لیکن یہاں پہ midpoint formula جو ہے وہ ہم نے پڑا ہوا ہے midpoint formula سے ہم d e کے vertices اور e کے vertices ہم جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ d جو ہے وہ equal کیا ہے mid of کس کا mid ہے a b کا اور a b کا midpoint کا formula بیٹے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ x1 plus x2 divide by 2 comma y1 plus y2 divide by 2 تو یہ آپ کے پاس mid نکل آئے گا تو x1 کتنا ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ x1 اور x2 نام دے سکتے ہیں کوئی problem والی بات نہیں ہے تو آپ لکھتے ہیں 6 minus 1 divide by 2 اور y1 یعنی 3 plus 2 divide by 2 تو یہ بیٹے آپ کے پاس بن جائے گا 5 by 2 and 5 by 2 یہ آپ کے پاس میڈ آگیا ہے جس کا آپ نے جو ہے وہ فارمولے میں لکھا ہے x1 plus x2 divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 تو یہ آپ کے پاس میڈ آگیا جی اس کا 5 by 2 and 5 by 2 اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ next میڈ نکال لینا ہے جس کا نام آپ نے رکھا ہے کیا رکھا ہے جی میڈ آف e جو ہے وہ equal ہے کس کے میڈ آف ac ٹھیک ہے نا جی میڈ آف e جو ہے وہ آپ کے پاس میڈ آف ac ہے تو points کے نام اسی طرح آپ بیٹے رکھ دیں گے x1 plus x2 divide by 2 تو کیا بنے گا 2 minus 1 divide by 2 comma y plus divided by 2 تو بیٹے values ڈال دی ہم نے یہ آگیا 1 by 2 اور یہ آگیا جی minus 2 divide by 2 اور اس کو بیٹے لکھا جا سکتا ہے 1 by 2 and 1 minus تو یہ آپ کے پاس vertices آگئے 1 by 2 and minus اب آپ نے یہ دونوں میڈز جو ہے وہ find out کر لی ہیں اب اگلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس آپ نے میڈ نکالا ہوا ہے وہ d e جو ہے ڈائیگرام سے بھی ہم نظر آ رہا ہے کہ d e parallel ہے b c تو بچو parallel کرنے کے لیے ابھی ہم نے بات پڑی یہ parallel gram کے parallel gram کے اندر جو ہے وہ ان کی parallel sides ہوتی ہیں ان کے slopes برابر ہوتے ہیں تو جب ہم slopes ان دونوں کے برابر کر دیں گے یعنی slope of b c اور slope of d e اگر ہم دونوں برابر کر دیتے ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس یہ question parallel proof ہو جائے گا تو parallel کرنے کے لیے ہم یہاں پہ چلتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا parallel کرنے جارہے تو parallel کے لیے ہم دونوں کے سلوپ نکال لیتے ہیں پہلے ہم سلوپ نکال لیتے ہیں slope of b c یہ نکال لیتے ہیں سلوپ of b c کا فارمولہ میں لکھ دیتا ہوں y2 minus y1 over x2 minus x1 تو بچوں slope کا فارمولہ اگر ہم لکھتے ہیں تو values اس میں ڈال دیں b c slope جو ہم نے کیسے نکال لائیں تو یہ x1 ہے y1 x2 y2 تو ہم اس کے لئے فارمولہ لکھ لیں y2 ہمارے پاس کیا ہے minus 4 minus y1 ہمارا کتنا ہے y1 ہمارے پاس 3 تو یہ آجے گا 4 minus 3 divide by اس کے بعد minus 4 اور اس کے بعد اسی طریقے سے next جو ہے وہ آپ لکھیں bc کے لئے جو بعد والے ہوتے اس کو نام دے دیتے چلیں اپنی مرضی سے کوئی بھی نام mention کر سکتے اس کے بعد اسی طریقے سے x2 ہمارے پاس 2 minus 6 تو یہ بن جائے 2 minus 6 y2 minus y1 over x2 minus x1 تو بچوں یہ بن جائے گا آپ کے پاس minus 7 divide by 7 by 4 نکلا اس کو ہم رکھ لیتے ہیں slope of bc یہ آپ نے find out کر لی ہے اس کے بعد اس ہم slope of ad نکال اگلا slope نکال لیں جس کو ہم نے parallel کرنا ہے تو slope کون سا ہے slope of d e slope of d e اس کا جواب بھی یہ ہی آنا چاہیے اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کا جواب final ہو گیا یہ دونوں slope برابر ہیں تو آپس میں یہ parallel ہو جائیں گے تو لہٰذا slope of d e نکال لیں اسی pattern کے تحت y2 minus y1 کریں گے تو بنے گا minus 1 minus 5 by 2 divide by next آجے 1 1 by 2 minus 5 by 2 ٹھیک ہو گیا جی اس کو بھی solve کر لیں تو اس کا LCM لیں تو بیٹے کیا بنے گا جی minus 2 minus 5 divide by 2 اور divide by اس کا بھی LCM لے لیں 1 minus 5 divide by 2 پورے کے نیچے 2 آجے جی تو 2 سے 2 جو ہے وہ cancel ہو جائے تو یہ آجے گا minus 7 divide by minus 4 تو اس کا answer بھی دیکھیں 7 by 4 ہی ہے تو slope دونوں کے آپ کے پاس BC اور slope of DE دونوں equal ہیں تو ہنس یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ دونوں parallel ہیں کیا لکھیں گے جی کہ BC جو ہے is parallel ہے کس کے DE یہ آپ نے ثابت کر دیا اس طریقے سے آپ جو ہے وہ next جو اگلا پارٹ اس نے یہ کہا ہے کہ DE یہ آپ نے نکالا ہوا ہے 7 by 4 اس کے بعد ہم جہاں سے کیا کریں گے BC distance جو ہے وہ distance فارمولے سے پیٹے ہم calculate کر لیں گے اس کا مہنٹ دے دیتا ہوں آپ نے اس کو ٹرائی کر لینا اور انشاءاللہ جو ہے وہ lecture آپ کا end ہو گیا ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے یہ lecture آخری میں اس کو دیکھ لیں یہاں پہ آپ find out کر لیں distance فارمولے سے distance وہ آپ کو find out کر نا آتا میں فارمولا لکھ ہے آپ کے پاس ہوتا ہے x2 minus x1 اس کا square square plus y2 minus y1 اس کا square اور اس پورے کے اوپر جزر آ جاتا ہے تو یہ distance آپ نکال لیں گے اور اس کو 2 پہ divide کر دیں گے پھر آپ یہاں سے دیکھیں گے دی ای کا distance کا جواب بھی 7 by 4 ہے اور اس ملاقات ہوگی thank you so much